ڈیر سٹوڈینٹس اسلام علیکم آج سے ہم مائکروسوفٹ ایکسل کی کچھ بیسکس سٹڈی کرنے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم ذرا دیکھتے ہیں اس کی آؤٹلائن ہم آج کچھ ایکسپلور کریں گے اپلیکیشنز مائکروسوفٹ ایکسل کی کیا کیا اپلیکیشنز ہیں کہاں اس کی نیڈ ہے کچھ اس کا انٹرفیس دیکھیں گے اس کے انٹرفیس پر کیا کیا چیزیں ہیں وہ ذرا لیبلز کے ساتھ اس میں ایکٹیف سیل کیا ہوتا ہے کولم ہیڈنگ رو ہیڈنگ کیا ہوتی ہے فارمولا بار کسے کہتے ہیں فائل ہینڈل کدھر ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے نیم باکس کسے کہتے ہیں ایڈرس بار کیا ہوتا ہے سیل ریفرنسنگ وٹیز سیل ریفرنسنگ یا پھر ورگروپ اور ورکشیٹ میں کیا دیکھیں اپلیکیشنز مائکروسوٹ ایکسل کی بہت براڈ ہے جس طرح مائکروسوٹ ورڈ بہت پپلر ہوا مائکروسوٹ کی ایک پروڈکٹ تو اسی طرح سے مائکروسوٹ ایکسل بھی اسی طرح سے پپلر ہوئی ایک وقت تھا جب آپ نے کچھ متمیٹکس کی متمیٹکس سے ریلیٹڈ جب کچھ چھوٹی موٹی کامپیٹیشنز کرنے ہی تھی تو اس کے لیے ایک لوتس ون ٹو تھری کا سورٹ فر تھا کافی پرانی بات ہے اور وہ خاصا پپلر ہوا تو یہ ان فیکٹ اسی کی ایڈوانس فارم ہے مائکروسوٹ ایکسل جو ہے اس وقت جو آپ آپ یوز کر رہے ہیں یہ بیسیکلی کہا ہے ایک سپریڈشیٹ پروگرام دیٹ کن بی یوز تو انٹر ڈیٹا ان ٹیبلر فارم یعنی آپ نے اس میں کسی بھی طرح کا آپ ٹیبل ڈراؤ کر سکتے ہیں اور یہ اس میں آپ کو گریڈ بھی ملے گا ایک گریڈ آف ٹیکسٹ ہے آپ کو فرق جیسے آپ میس میں آپ کے پاس ایک گریڈ ہوتا ہے نا روز بھی ہوتے ہیں اس میں کولنز بھی ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہاں پر بھی گریڈز آپ کو ایک گریڈ ملے گا اور وہ روز اور کولنز پر بیسڈ ہوتے ہیں ہر ایک رو اور کولنز کی انٹرسیکشن پر آپ کو ایک چھوٹا سا باکس ملے گا ہم اسے سیل کہہ رہے ہوتے ہیں تو بسیکلی جب بھی آپ ڈیٹا انٹر کرتے ہیں یہاں پر ایک ٹیبلر فارم میں ڈی شیٹ پروگرام یا اس کو بکشیٹ بھی کہتے ہیں it is used to create grades of text numbers and formulas specifying calculation تو یہ جو grade ہے یہ basically text numbers formulas اور بہت ساری calculation perform کرنے کے لیے آپ use کرتے ہیں this is that is extremely valuable for many businesses yes اس کی businesses میں بہت زیادہ applications ہیں اور آپ اپنے آپ نے for example آپ نے اگر businesses میں definitely آپ کو expenditures اور income وغیرہ record کرنے ہوتے ہیں اور ان کو sum up کرنا ہوتا ہے آپ کو total کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ خاصا helpful ہوتا ہے businesses میں عام جو shopkeepers ہیں وہ اپنے customers کا record maintain کر سکتے ہیں اور اس کے domestic اور چھوٹے لیول پر بھی کامیاب ہے اور بڑے لیول پر بھی اس کا جو ہے use جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کیا جا رہا ہے یا پھر آپ گھر پر plan کر سکتے ہیں کوئی budgets ہو آرہا یہ جو آپ کی organizations ہیں وہاں پر chart data یا اگر financial جو آپ کی results ہوتے ہیں ان کو present کرنا آپ نے تو اس کے لیے یہ بڑا بہترین software ہے اس کی کچھ applications یہاں دیکھتے ہیں فردر financial mathematical calculations میں خاصا یہ use ہو رہا ہے آہ اگر آپ نے tables وغیرہ draw کرنے ہیں tabular format میں اگر آپ نے کچھ اس پر کچھ کام کرنے جا رہے ہیں دقیناً آپ جب table draw کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی calculations بھی ہوتی ہیں mathematics سے related تو اس لیے پھر وہ آپ کے لیے بڑا helpful ہوتا ہے کہ ایک table بھی آپ نے جیسے نا table تو آپ ms word میں بھی obviously بنا سکتے ہیں آپ نے بنائے ہیں tables وہاں لیکن وہاں پر آپ اس سے mathematical calculations نہیں کر سکتے ہیں آپ for example student کا table اگر آپ draw کرتے ہیں آہ تو اس میں name کا column ہے ٹھیک ہے name کے column پہ یقین ہے نا آپ نے کوئی ایسی mathematics آہ وہ computation نہیں کرنے لیکن اگر آہ آپ اگر quiz لیا آپ نے ان سب کی اگر marks کو record کیا آہ تو وہ آپ سامنے اگر آپ ان سب کا sum up کرنا چاہ رہے ہیں سب کا total کرنا جا رہے ہیں تو پھر آپ excel میں اگر آپ table بھی آپ نے بنائے ہو تو آپ کے لیے بڑا helpful ہوتا ہے ہم سب کو calculate کرنا quick totals آپ quickly ان کو sum up کر سکتے ہیں totals کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس طرح سے کرنا ہے تو excel آپ کے لیے بہترین application ہے online access sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے obviously data کو process کرنا ہے اس میں excel میں data پر work کرنا ہے data کو total کرنا ہے اس کو calculations computations perform کرنی ہے تو وہ data آپ بہار data آپ کہاں سے اٹھا سکتے ہیں basically آپ کسی ہم نے last lecture میں msword میں دیکھا کہ آپ import کرتے ہیں کسی اور file سے data import کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے excel میں بھی آپ data کو import کر سکتے ہیں اور کسی دوسری file سے اٹھا سکتے ہیں even آپ internet سے جو web based data ہے کسی اور website پر پڑا ہے آپ اس کا path اگر اس کو automate کر دیں اس طرح سے تو وہاں سے آپ data کو online access کر سکتے ہیں اور وہ online process کرے گا یہ file آپ کی اور پھر فارن سے آپ کو results وارہ provide کرے گی in the form of graphs اور charts اور جس کی base پر آپ کو پتہ ہے لگ جگہ اس پر کیا trend چل رہا ہے کسی کوئی website جو اس پر کیا status دے رہی ہے تو یہ ایک real time جو ہے رہا real time پر آپ کو update کرتی ہے یہ اس میں صلاحیت ہے link ہونے کی real time پر اور internet کے ساتھ یہ کسی بھی website سے connect ہو سکتی ہے data analysis اس میں بہت سارے آپ کو status status کے tools مل جائیں گے status آپ کو بتا ہے کہ اس میں بہت سارے data پر operations perform کرنے کے لیے بہت سارے tools available ہوتے ہیں اور پھر وہ tools آپ کو guide کرتے ہیں کہ data کیا depict کر رہا ہے کیا show کر رہا ہے تو اس طرح کام اگر آپ نے کرنے ہیں تو excel کو use کر سکتے ہیں charts and graphs آپ بنا سکتے ہیں for example managers کے سامنے اگر آپ نے presentation دینی ہے اور ان کو کچھ زاہرہ کے انہوں نے decision لینے ہوتے ہیں تو آپ کی جو بھی summarize summary ہوگی آپ کے data کی تو وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے in the form of charts and graphs تو اس کے بیاس پر وہ easily managers جو ہیں وہ decision لے سکتے ہیں تو بڑا ایک helpful ہے اس والے سے dynamic formulas اس میں آپ formulas apply کر سکتے ہیں بہت سارے for example arithmetic operations ہوتے ہیں آپ کے جماع تفریق minus plus ٹھیک ہے اس طرح کے devian والے تو آپ یا آپ تو بہت سارے different طرح کے formulas آپ complex قسم کا آپ نے mathematics میں پڑھے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے نا mathematics میں آپ پڑھتے رہے ہیں formulas تو آپ انہی formulas کو excel میں بھی link کر سکتے ہیں تو dynamic ہم اسے کیوں کہہ رہے ہیں یہ ہم آگے آگے دیکھیں گے کہ dynamic سے کیا ملاتے ہیں dynamic in fact ہم کہتے ہیں کہ آپ جیسے ہی آپ نے اگر ایک formula کسی cell میں اگر embed کر دیا آپ نے جیسے ہی اس کی کوئی value change کی کسی cell کی تو اس کے accordingly آپ کے اس میں value جو ہے وہ update ہو جاتی ہے تو یہ foreign pick کر لیتا ہے اس کی quality excel کی کی real time پر جو ہے یہ چیزیں پر form کرتا ہے اور اسی وقت جو آپ کی value ہوگی cell میں اس کے accordingly آپ کو وہ جو formula اس میں process ہو کر وہ آپ کو result provide کر دے گا اس کے علاوہ آپ کچھ automation بھی کرا سکتے ہیں جس طرح ہم نے macros کا دیکھا word میں آپ نے macro کو دیکھا تھا کہ macro کے ذریعے سے آپ جو جو بھی keyboard سے press کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ ایک طرح سے automate ہو جاتا ہے وہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی وہ آپ کے لیے بڑا easy easy ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کچھ چیزیں convenient بنانے کے لیے آپ excel میں بھی کچھ automation apply کر سکتے ہیں اور vb کا code یہاں ایک vb کا ذکر ذکر ہے vb ایک language ہے real basic تو اس کے ذریعے سے آپ اس کا code آپ اس کے code کی functionality کو آپ اس میں use کر سکتے ہیں تو یہ ایک سہولت پروائیڈ کرتی ہے آپ کو link کرنے کی اس programming کا environment آپ کے سامنے کو open ہو جاتا ہے آپ چھوٹی موٹی programming کر کے اپنے excel کے code کو automate کر سکتے ہیں تو یہ تھی چند ایک applications اب ہم تھوڑی سی basic definitions وغیرہ دیکھ لیتے ہیں for example cell کیا ہوتا ہے cell in fact آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہے bottom پر ایک grid ہے ایک application میں اور cell is intersection of a row and a column کہ آپ کے پاس جو rows and columns ہیں ان کا ایک intersection اگر آپ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر وہ row بھی مل رہی ہے اور column بھی مل رہا تو وہ کہلائے گا ایک cell columns basically ہم اس کو identify کرتے ہیں letters کے ساتھ ABC جبکہ rows کو ہم کہتے ہیں جو ہیں ان کو identify کرتے ہیں one two three کے ساتھ numbering کے ساتھ یہ ہم آگیا کے دیکھیں گے اس کو ایک نام بھی ہے column heading یا row heading کے ساتھ سے آگیا آگیا آ رہا ہے active cell کیا ہوتا ہے uh a cell which is currently selected for example یہ جو آپ کے سامنے excel ہے یہ یہ والا ٹھیک ہے ویسے آپ کے سامنے یہاں اور بھی کافی سارے cells ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے ان میں سے ایک کو select کر لیا اب یہ highlight ہو گیا تو اس کو ہم کہیں گے active cell یعنی currently آپ اس کے اوپر جو ہیں وہ work کر رہے ہیں اور اس پر آپ جو بھی یہاں write کریں گے تو وہ آپ کا اور بسکر یہ ہے کیا ایک rectangular box ہے اور اس کے ہر سیل کا کوئی نہ کوئی address ہوتا ہے جو کہ آپ کو address bar میں نظر آ رہا رہا ہے آگے آگے ہم دیکھیں کہ address bar کہاں پر ہوتی ہے آپ کے interface اس میں آہ columns and rows آہ column کیا ہے column is a vertical set of cells آہ آپ for example یہاں میں add نہیں کر سکا آہ آپ اگر ایک column میں بہت سارے cells کو اگر select کرتے ہیں تو وہ ایک column کہلائے گا اور ایک آہ جبکہ آپ کے پاس worksheet میں بہت سارے columns آپ کو provide کر رہا ہوتا ہے اگر آپ right side پر اگر deep right side پر اگر ہوتا ہے رائٹ most اگر چلتے جائیں چلتے جائیں تو وہ بہت زیادہ columns کی ایک فیرس ہوتی ہے تو وہ غالباً اگر آپ ان کو sum up کریں تو یہ total آئیں گے 16,384 columns تک اسی طرح آپ کی جو rows ہیں rows بھی بہت ساری ہوتی ہیں اس میں ہوتی ہیں اور یہ تقریباً آپ کی اگر آپ rows کو control end کر کے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ لاکھوں میں جا رہی ہے آپ کا ایک figure بہت سارے rows آپ کو مل جائیں گے لیکن normally آپ کا چند ایک rows تک اور چند ایک columns تک آپ محدود رہتے ہیں اپنے document میں تو اس طرح سے آپ work کرتے ہیں جبکہ یہ وہی بات آگئی again just یاد رکھے گا کہ جو آپ کے پاس columns ہے نا ہم ان کو A, B, C اور D اس طرح سے identify کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں column heading جبکہ row side پر جو numbering آپ کو نظر آ رہی ہے 1 2 3 4 تو اس کو ہم کہیں گے row تو یہ ہے in fact file handle اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ جیسے اس کے اوپر لاتے ہیں cursor تو یہ select ہو جاتا ہے cross کا نشان ادھر ایک آ جاتا ہے تو ہم آگیا کے دیکھیں کہ جب میں practical کروں گا اس کی کیا application ہے in fact sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو series جو ہے وہ fill کر suppose آپ نے چند ایک cells میں one two three لکھ دیا ٹھیک ہے تو اس اسی file handle کو use کر کے میں اس series کو grow کر سکتا ہوں one two three سے on onwards میں اگر اس کو four five six and so on hundred تک لے جانا چاہوں گے اس سے بھی آگے لے جانا چاہوں تو اس کو میں expand کر سکتا ہوں تو یہ file handle جو ہے یہ help کرتا ہے ہماری اسی sequence میں جو ایک sequence اوپر سے چلتا آ رہا ہے اس کو آگے فردہ grow کرنا ہے اگر expand کرنا ہے تو اس کے ذریعے سے میں کر سکتا ہوں بلکہ یہ intelligent ہے file handle اس والے سے بڑا intelligent design کیا گیا کہ یہ اس میں صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ determine کر لیتا ہے کہ اوپر سے چلتا ہوا کولم میں کیا sequence جو ہے وہ fall ہو رہا ہے اسی sequence کو adopt کرتے ہوئے automatically اس میں یہ رکھ دے اگر آپ odd series کی odd number کی series اگر آپ اوپر سے follow ہو رہی ہے تو اس handle کو جیسے ہاں select کر کے drag کریں گے تو وہ آپ کو تمام odd series کی آگے force toward further expand کر دے ڈجرس ڈجرس bar name box کیا ہوتا ہے ڈجئے یہاں پر bottom پر آپ کوئی جو picture ہے image ہے اس میں ہی نظر آرہا ہے A3 ٹھیک ہے ڈجرس 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 بار name box اور یہ اے تھری اس کو ہم کہتے ہیں سیل ریفرنس کہتے ہیں اس اے تھری کو یہ سیل ریفرنس یا سیل کا جو نیم ہے جبکہ یہ جس جگہ پر آپ کو شو ہو رہا ہے جہاں میں نے یہ ریڈ کلر کا باکس بنایا ہوا اس کو ہم کہتے ہیں اڈریس بار یا اس کو نیم باکس بھی کہتے ہیں جو ایڈوانس آپ کی اپلیکیشن میں اس کا نام ہے نیم باکس اب ذرا ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں اڈریس بار شوز اڈریسیز آف تا ایکٹیو سیل کہ جو بھی ایکٹیو سیل ہے آپ کا جس پر آپ نے پوائنٹ کیا اس کا اڈریس یہ اڈریس بار میں یا نیم باکس میں شو کر دے گا اگر آپ نے ایک زائد سیل کو سیلکٹ کیا تو یہ جس جو فرس سیل ہے آپ کا اسی کو وہاں پر شو کرے گا یہاں میں نے کچھ سیل ریفرنسز کا ذکر دیکھیں میں نے یہ کیا اے ٹو آپ کا ایک سیل ریفرنس ایک سیل ریفرنس ایسی طرح سی فائیو بھی آپ کا ایک سیل اس طرح سے بہت سارے آپ کے سیل ریفرنسز ہو سکتے ہیں ہر ایک سیل کا کوئی سیل ریفرنس یا اس کا ایک نام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو آپ اڈریس کر سکتے ہیں کسی اور فرمولے میں اس سیل ریفرنس کو یوز کر سکتے ہیں تو اڈریس باکس کیریزہ سیل ریفرنس ایک سیل ریفرنس تھوڑی سی بات ہو گئی آلیڈی زائر ہے وہ لنک تھا اس کے ساتھ تو میں نے آلیڈی ایکسپین کر دیا اس کی پروپر ڈیفنیشن یہاں آ رہی ہے سیل ریفرنس ہم کہتے ہیں بس آپ نے فرق رکھنا ہے ایک ایڈرس بار جو یہ بار ہے جہاں پر سیل ریفرنس کو شو کیا جا رہا ہے اے تھریزہ سیل ریفرنس سیل ریفرنس 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 اس کے سرور کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اس کو پک کرنا چاہ رہے ہیں کہیں سے آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں اس کی ویلیو تو آپ یہ ریفرنس دے دیتے ہیں اس کا نام دے دیتے ہیں اس سیل کا وہاں پر دیفائن کر دے تو پھر یہ آٹومیٹیکلی اس جگہ پر اس سیل میں جو بھی ویلیو ہوتی ہے یہ اٹھا لیتا ہے پروگرامنگ ہم اکثر میں آپ لوگوں کا وہ نہیں ہے لیکن پروگرامنگ میں بھی ہم ایک پوائنٹر یوز کرتے تھے اور وہ پوائنٹر کا بھی یہ کام ہوتا تھا کہ وہ کسی جگہ کو پوائنٹ کر رہا ہوتا تھا اصل میں یہ پوائنٹ کر رہا ہے کسی سیل کو پوائنٹ کر رہا ہے رائیٹ جی ان ون اور سیورل فرمولاز یو کن یوز سیل ریفرنس تو ریفرنس آپ ایک ایک زائد فرمولاز میں اس سیل ریفرنس کو یوز کر سکتے ہیں تو ہم جب فرمولاز ایکسپلور کریں گے تو ریپیٹیڈلی یہ سیل ریفرنس کا ذکر آئے گا فرمولا بار کیا ہوتی ہے یہ فرمولا بار جو ہے نا دیکھیں آپ کا جو ریبن ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو اس ریبن مینیو کے بالکل نیچے بلکہ لیفٹ سائٹ پر اڈریس بار ہے دیکھیں جو آپ کو ایک چھوٹا سا ایرو نظر آ رہا ہے نا یہ آپ کا اس کا ہے جو اڈریس بار ہے ابھی ہم نے جو دیکھا جبکہ یہ والا رائٹ سائٹ پر یہ ایک بار ہے اسے ہم کہتے ہیں فرمولا بار اور یہاں پر آپ کو ایک ایف ایکس لکھا ہوا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ فنکشن جو بھی آپ کو اپلائے کرنے چاہ رہے ہیں تو بہت سارے فنکشنز جو ہیں ان کے فرمولاز ہوتے ہیں تو یہ آپ فرمولا بار میں رائٹ کرتے ہیں آپ کسی بھی سیل کو جیسی سیلیکٹ کرتے ہیں نا جیسی وہ سیل ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کی فرمولا بار ایکٹیویٹ ہو جاتی تو آپ اس پر اس سیل کو پوائنٹ کر کے سیلیکٹ کر کے جیسی آپ اس فرمولا بار پر کلک کریں گے تو اب یہاں پر آپ اس سے ریلیٹڈ فرمولا جو ہے وہ رائٹ کر سکتے ہیں اس سیل سے ریلیٹڈ تو فرمولا بار کیا ہے فرمولا بار is an input bar بلو دا ریبن بلو ریبن کے بالکل نیچے ایک انپوٹ بار ہے جو آپ سے انپوٹ لیتی ہے فرمولا سے ریلیٹڈ اور فرمولا آپ جب بھی لکھتے ہیں نا تو is equal to سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ جب بھی آپ is equal to آپ نے سیل میں پریس کیا نا فورن سے اس کی فرمولا بار ایکٹیویٹ ہو گئی ہم دیکھیں گے جب پریکٹیکل کریں گے it shows the content of the active cell and you can use also use it to enter a formula اور in a cell وہ ہی بات یہ ریپیٹ کر رہا ہے a worksheet کیا ہے جی worksheet a worksheet is made up of individual cells which can contain a value a formula اور a worksheet in fact یہ آپ کے سامنے جو document نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے grid آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے تو یہ کہلائے گی ایک worksheet اور یہ بہت سارے individual cells ہیں اور ہر cell کوئی نہ کوئی value carry کر رہا ہوتا ہے یا کوئی formula carry کر رہا ہوتا ہے کوئی text carry کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ کہلاتی ہے آپ کی worksheet جبکہ worksheet کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر آپ دیکھیں bottom پر اس کے بالکل bottom پر اگر ہم جائیں تو آپ کو ایک worksheet tab نظر آئے گی for example یہاں اس کے بالکل میں نے بعد میں یہاں شو کیا ہوا یہ اس document کے بالکل bottom پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چیز نظر آ رہی ہے چھوڑا سا میں نے یہاں zoom کیا sheet 1 sheet 2 sheet 3 یعنی جو آپ کی work group ہے نا اب work group کیا آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے worksheet ہے اور ایک work group ہے worksheet تو ہے نا ایک simple sheet آپ یہ کہلیں کہ ایک page ہے ٹھیک ہے نا simple ایک page ہے جبکہ work group کے اندر اسی طرح کے بہت سارے sheets ہیں تو work group کیا ہے basically یہ بہت سارے sheets کا work sheets کا group ہے تو overall ہم اس کو کہیں گے کہ یہ آپ کی work group ہے اگر اس میں بہت سارے sheets ہیں آپ نے open کی ہوئی ہے 1 بھی ہے 2 بھی ہے 3 بھی ہے تو یہ کہلائے گی overall ایک work group لیکن اگر آپ currently ایک sheet میں کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے آپ سپوز sheet 1 میں کام کر رہے ہیں تو آپ اسے کہیں گے that is work that is worksheet worksheet is a individual cell یہ ہم دیکھ چکے آگے ذرا چلتے ہیں worksheet tab میں آپ کو already دکھا دی ہے یہ worksheet tab ہے جس پہ آپ کو 1 2 3 کے نظر آ رہے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں this tab also it shows all the worksheets which are present in the work جو جتنی بھی work group میں sheets آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں by default you will see only 3 worksheets 3 ہی ہوں گی لیکن آپ ان کو edit بھی کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں گھٹا سکتے ہیں اور hide کر سکتے ہیں یہاں کچھ اس کو define کیا گیا work group is a separate file work group بھی ایک file کی طرح یعنی آپ سمجھے ایک ہی file ہے جس کے اندر multiple sheets آ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ الگ الگ ہو جو ہر sheet کو الگ file نہیں ہے in fact اس ایک work group میں جو ہے نا بہت ساری sheets ہیں جو کہ اس پر مشتمل ہیں انہوں نے ایک work group کے اندر ہی بہت ساری sheets بنا دی work group is a separate file just like every other application has each work group contains one or more sheets ہر work group میں ایک سزائید sheets ہو سکتی ہیں you can ask us to say work group is a collection multiple یعنی یہ collection ہے بہت ساری work sheets کی اور can be a single work even یہ ایک work sheet بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کا زیادہ sheets کے ساتھ کوئی ہو لینا دینا نہیں ہے کوئی ایسا جس ایک ہی sheet پر آپ چاہتے ہیں کام کرنا تو آپ اس work group میں باقی sheets کو آپ delete کر دیں جس ایک sheet رہے گیا آپ کی آہ you can add or delete work sheets hide them within the work group without deleting them yes آپ even hide کر سکتے ہیں مزید sheets add کر سکتے ہیں اس work group میں title bar status bar tool bar آہ یہ ہم word کے کچھ concepts ہیں already آپ familiar ہیں آہ title bar کیا ہوتی ہے یہ آپ کو work group کا جو stop کی bar ہے جس پر آپ کو آہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا نام نظر آ رہا ہوتا ہے یہ بھی آگے میں دیکھوں گا بتاؤں گا آپ کو جو interface ہے یہاں پر آ رہا ہے تو یہ آپ کو ادھر explain میں کرتا ہوں جس اس کی definition دیکھ لیں quick access tool bar کیا ہے آہ tool bar to quickly access the options یہ ایک top پر آپ کو مل جائے گی یہ bar اور آپ جو آپ کے familiar tools ہوتے ہیں جو آپ کے جن کو آپ بار بار use کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو customize کر کے یہاں پر place کر دیتے ہیں آپ پھر آپ کو readily available فوراں سے آپ کو کہیں ڈھونڈنے نہیں پڑتے search نہیں کرنے پڑتے آپ جو ہے اس tool bar میں آپ کو available ہو جاتے ہیں فوراں سے status bar ایک چھوٹی سی پتلی سی thin سی bar ہے at the bottom of the excel window اور یہ آپ کو document کا status show کرواری ہوتی ہے page number آپ کا ٹھیک ہے یا پھر آپ کسی cursor یا کون سے sel پر رہے ہیں تو وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ribbon tab same concept ہے آپ کا جو word ms word میں آپ نے دیکھا microsoft word 2007 سے ہی ribbon کا concept start ہوا تھا تو ہم چونکہ 7 میں ہی work کر رہے ہیں concept بڑی حد تک آگے بھی وہ ہی ہیں جو آگے advanced اس کے versions ہیں windows کے 2013 ہے 2016 ہے ٹھیک ہے تو concepts تمام وہ ہی ہیں یہ والے ان versions پر switch کر سکتے ہیں اس کی آپ definition دیکھ سکتے ہیں all the options menus are replaced with the ribbons یعنی 2007 میں تمام options کو replace کر دیا گیا ribbons سے ribbons کی اس میں tabs انہیں بنا دیئے ribbon tabs کہتے ان کو home tab insert ribbon tab page layout format اس طرح سے different اور ہر ایک ribbon tab میں کبھی ساری جو ملتی جلتی commands انہوں نے group بنا دیا ہر tab میں font کا group بنا دیا page layout کا group بنا دیا تو تمام ملتی جلتی commands کو انہوں نے ایک جگہ پر place کر دیا اس وقت جرہ ہم دیکھتے ہیں microsoft Excel کا جو interface ہے یہاں پر آپ سب سے دیکھیں stop پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جہاں جب میں point کر رہا ہوں نا cursor میرا یہ یہ آپ title bar اور یہ آپ کی ribbon menus ہیں اس کے علاوہ یہ formula bar نظر آ رہی ہے fx کے ساتھ یہ column headers ہیں fg abcd جو column کے names ہیں تو انہوں کو کہتے ہیں column headers اور اس کے ساتھ آپ کا یہ cell ہے جو کہ active ہے اس کو click کیا تو active ہو گیا اسی طرح آپ کی یہ cell reference ہے یہ a1 is the cell reference اور اس کو آپ active cell کا name بھی کہہ سکتے ہیں these are یہ جو numbering ہے آپ یہ row numbering ہے row numbers جب یہ جو white area ہے یہ کیا ہے آپ worksheet ہے جہاں پر آپ جو grid آپ کو نظر آرہ ہے worksheet کا نظر آرہ ہے اور اس کے علاوہ آپ کی horizontal bar scroll bar اور وہی چیزیں ہیں جو ہم نے study دیکھی ہیں یہ یہاں پر میں ایک image لے لیا تھا اور اس میں وہی چیزیں دکھائی گئی ہیں تو اس کو آپ cell pointer بھی کہہ سکتے ہیں active cell یا پھر cell pointer yes ایک اور میں ایمیج ایڈ کر لیا تھا یہ آپ cell ہے اور اس کا reference ہے جب یہ آپ کو دکھائی گئی quick access tool bar یہ word میں اسی طرح تھی اور یہ بھی اسی طرح یہ آپ کی rows ہیں اور اس طرح سے آپ یہ دیکھیں left side پر اس worksheet navigation یعنی آپ different sheets پر نیویگیٹ کر سکتے ہیں آپ worksheet 1 2 3 تو آپ اس ایک سے زائد اگر sheets ہیں آپ کی تو آپ یہاں سے ان کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں وہاں سے approach کر سکتے اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کچھ further practical سے related